فلم پتھان پر بولے اصم کی مکھے مندری ہمتبس پسرما کہا کون ہے شاروخ خان جنتا نے دے ڈالے حیران کر دینے والے جواب اصم کی مکھے مندری ہمتبس پسرما نے شاروخ خان اور ان کی فلم پتھان کو لے کر اپنی پراتی کریا دی ہے گوہاٹی میں پترکاروں نے جب سوال اٹھایا کہ بجنگ دل کے کارکردہ فلم کا ہنسک ویروت پردشن کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ شارو خان کون ہے میں ان کے بارے میں اور نہ ہی ان کی فلم پتھان کے بارے میں کچھ جانتا ہوں شکروار کو گوہ ہارٹی میں بجنگ دل کے کارکرتاؤں نے فلم پتھان کے ویرود میں نارنگی ٹھیٹر میں توڑ پھوڑ کی جہاں فلم دکھائی جانی ہے کارکرتاؤں نے فلم کے پوسٹر پھان دیے اور انہیں جلا دیا مکھے منتری ہمنت بسو سرما نے کہا کہ خان نے مجھے فون نہیں کیا ہے حالکہ بولوڈ کے کئی لوگ سمسیہ کے سمبند میں ایسا کرتے ہیں اگر وہ یعنی شارو خان پون کرتے ہیں تو میں اس معاملے کو دیکھوں گا انہوں نے کہا اگر قانون اور بیوستہ کا اُلنگن کیا گیا ہے تو یہ معاملہ درج کر کارواہی کی جائے گی اسم کے مکھے منتری ہمنت بسو سرما کے اس بیان پر جنتا نے ان کو جواب دیا ہے پیشے سے پترکار رفیق احمد نے ٹویٹ کیا یہ بات تو انہیں اپنی بیوی بچوں سے پوچھنی چاہیے وہ بتا دیتے تو نریندر کمار نام کے کیوزر نے اسم کے مکھے منتری کو انہی کے انداز میں جواب دیتے ہوئے پوچھا حمد بسو سرما کون ہے تو چندر کمار نام کے کیوزر نے حمد بسو سرما سے کہا شارو خان کو جاننے کے لیے ان کی فلمیں دیکھیں تو لکشمی چندھ سونی نام کے کیوزر نے لکھا انکار کا اگر آسکر ہوتا تو ضرور بی جے پی کو ہی ملتا میں گووین ترپاٹی نام کے کیوزر نے ہمد بسو سرما پر کٹاکش کی روپ میں لکھا ارے ان کو پتا نہیں ہوگا ضروری نہیں سبی کی جی کے اتنی اچھی ہو بولی وڈ میکا سٹا شارو خان اور ان کی فلم پتھان کے گانے بے شرم رنگ میں دیپکا پارڈکون نے بھگوا رنگ کی بکنی پہنی ہے جس کے چلتے انہیں آلوچ ناؤ کا سامنا کرنا پڑھا ہے مشوندو پریشت سمیت کئی نیتاؤں نے فلم پر پہتیبن لگانے کی مانگ کی ہے جب پترکاروں نے مکھے منتری سے کہا کہ شارو خان بول وڈ سٹار ہیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ راجے کے لوگوں کو ہندی فلموں کے بجائے آسامیہ فلموں کے بارے میں چنتت ہونا چاہیے صدھانت آنن کے نردیشن میں بنی پتھان 25 جنوری کو ریلیز ہو رہی ہے آسام کے مکھے منتری حمد بسو سرما کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پلس کریں تاکہ دیش دنیا سے جری تمام آرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں